آقا علیہ السلام فرمایا کہ اگر آپ ایک خلق لے لیں ایک کیا اور چالیس دن پابندی سے اس پر عمل کریں کتنے دن ایک مرتبہ بھی اس کی خلاف ورزی نہ ہونے دیں چالیس دن اس کا پہرا دیں اس خلق کا پہرا دیں ایک ایک خوبی لیں مثلا سچ بولنا ہے چالیس دن دن کے سولہ سترہ اٹھارہ گھنٹے تو جاگتے ہیں نا آپ دن کے سولہ سترہ اٹھارہ گھنٹے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی جھوٹ نہ آپ کی زبان پر آئے نہ آپ کے دل و دماغ سے گزرو جھوٹ نہیں بولنا چالیس دن پابندی کریں اسی طرح مثلا سخابت ہے جو آئے وہ دیں نفس لینا سکھاتا ہے روح دینا سکھاتی ہے نفس میں کنجوسی ہے روح میں سخابت ہے آپ طے کر لیں کہ چالیس دن سخابت ہی کرنی فرمایا چالیس دن کے بعد اللہ پاک اس کو آپ کی طبیعت کا حصہ بنا دے گا یعنی آپ کی طبیعت اس چیز پر قائم ہو جانا آسان ہو جائے گا راستہ کھول دے گا اللہ پاک آپ کی طبیعت کا حصہ بنا دے گا غیبت نہیں کرنی چغلی نہیں کرنی اب آپ کو بڑی تکلیف ہوگی بڑی پریشانی آئے گی بڑا مشکل آئے گی پیٹ پھولے گا اور بہت دکھ ہوگا اور بڑا مروڑ آئیں گے سارا کچھ ہوگا کیا کروں مطلب ہے نظر آرہا ہے بندہ اس کے خلاف بولنے کو جی کرتا ہے اس کی چولی کرنے کو اس کی خرابیاں ظاہر کرنے کو حق بیان کرنا شیطان اس کو دکھاتا ہے کہ یہ حق ہے اور آپ یہ خلق چوز کر لیں کہ چالیس دن کسی کی برائی بیان نہیں کرنی چالیس دن تکلیف ہوگی مشکل ہوگی مگر چالیس دن اگر آپ نے برائی کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا فقط اچھائی کی تو یہ جو مشکل کام تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا چالیس دن کے بعد لوگوں کی برائی نہ کرنا آپ کی طبیعت میں داخل ہو جائے گی کم کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھانا چالیس دن عمل کر لیں اگر آپ کا پیٹ تین روٹیاں کھاتے ہیں مجھے تو نہیں پتا کوئی بڑے بڑے تکڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جن کا جسم بولتا ہے تین روٹیاں کھاتے ہوں گے دو کھائیں ایک کھائیں آدھی کھائیں خوراک تھوڑی کر دیں اور چالیس دن اس کے اوپر جبرن عمل کریں چالیس دن کے بعد آپ کا پیٹ اسی تھوڑے سے سیر ہو جائے گا یہ جو پیٹ کا کتہ ہے اس کو جتنے پہ راضی کر لو اتنے پہ راضی ہو جاتا ہے میں راض بتا رہا ہوں کتے کو چار روٹیاں ڈالنے پہ راضی کرو جس دن تین ملے گی بھونکے گا تین پہ راضی کر لو دو ملے گی بھونکے گا یا پریشان ہوگا دو پہ راضی کر لو ایک پہ پریشان ہوگا ایک پہ راضی کر لو آدھی پہ پریشان ہوگا شروع سے آدھی پہ آدھی کر لو تو آدھی پہ سیر ہو جائے گا دو ملے چلا جائے گا یہ کتے کی جو عادت ہے وہی اس پیٹ کی عادت ہے وہی نفس کی عادت ہے تو اگر آپ تھوڑا کھائیں چالیس دن آپ کو بھوک لگے گی یہ بتا رہا ہوں بہت کچھ نڈال ہو گیا ہوں ہوئے شور شورابہ کریں گے مر گیا جان نکل گئی ٹنگانچو نکل گئی بلکل ملک الموت نظر آ جائے گا جان نکل گیا سارا ہوتا رہا ہے اب بھرداشت کریں آقا علیہ السلام نے چالیس دن کا نصاب مقرر کری اور چالیس دن کے نصاب میں حکمت آپ کہیں کیا ہے یہ اللہ سے پوچھیں جس ذات نے موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کو چالیس دن بلا کے بٹھا لیا تھا چالیس دن میں ایک برکت ہے تیس دن کے لیے بلایا جب تیس راتیں پوری ہوئی تو فرمایا موسیٰ دس راتیں اور پوری کر لو چالیس دن جب آپ تھوڑا کھائیں گے تو چالیس دن آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس خلق کو آپ کی طبیعت کا حصہ بنا دے گا یعنی اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا میں نے آپ کو تین مثالیں دی اس کو آپ بڑھاتے چلے جائیں جو ملے اس کو اپنے سے بہتر سمجھنا اگر بندہ آپ کی عمر میں عمر میں آپ سے بڑا ہے تو اس کو بہتر سمجھیں یہ جانیں کہ اس کی عمر زیادہ ہے اس کی نیکیہ بھی زیادہ ہوں گے بس ایک adjustment ہے پیچ کسنے ہیں مزاج کے طبیعت کے سوچ کے آپ نے ایک fix کرنا ہے سوچ کو بس وہ کام کر جاتا ہے اگر چھوٹی عمر کا آدمی ہو سامنے تو یوں دیکھو کہ اس کی عمر تھوڑی ہے اس نے گناہ بھی کم کیے ہوں گے برابر عمر کا ہو تو حسنِ ذن رکھو عمر بھلے برابر ہے مگر اللہ نے اس کو توفیق اس طرف زیادہ دی ہوگی خیر کی نیکی کی تاعت کی حتیٰ کہ اولیاء صوفیاء اور رفا اور اللہ والوں نے کہا فرمایا اگر کافر ہے اس کو بھی یوں دیکھو کہ شاید اللہ پاک اس کے کسی عمل کی وجہ سے آخر وقت میں مرنے سے پہلے آخر عمر میں اس کو توبہ کی توفیق دے دے اگر اس نے توبہ کر لی اور توبہ مقبول کر لی تو عمر بھر کا سارا کفر اور فسق و فجور معاف اور پاک صاف ہو جائے گا ممکنے جنت میں جائے اور میں کوئی ایسی بیعدبی کرلوں رعونت کرلوں تکبر کرلوں کوئی ایسا گناہ کرلوں کہ آخر عمر میں مجھ سے ایسی لگزش ہو جائے عمر بھر کے عمال جاتے رہیں چالیس نے اگر اس پر عمل کر لیں جیسے میں نے تمام خلق چند نمونے بتائے تو چالیس دن کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی چیز جس سے جبرن آپ پریکٹس کر رہے تھے وہ آپ کی طبیعت کا اللہ اس کو حصہ بنا دے گا